سلام علیکم سی شاپ سیکھنے کی سیریز میں آج یہ جو ہے ہمارے نیکس لیکچر ہے اس میں ہم جو ہے ڈیسی این کنٹرول کے بارے میں پڑھیں گے ڈیسی این کنٹرول پڑھنے سے پہلے جو ہے ہمیں یہ پتہ ہونے چاہیے کہ کنٹرول کیا ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے میں نے کچھ لائنز لکھی میاں اے ایکول ٹو فائف بی سی اینڈی یہ جو ہے ہمارے ویریبلز ہیں جو کہ ہم پچھلے لیکچرز میں پڑھ چکے ہیں اگر آپ نے وہ پہلے نہیں پڑھا تو اس کو جو ہے آپ پہلے پڑھ لیں تو یہاں پر جو ہے یہ ہماری کچھ لائنز لکھی ہوئی ہیں تو اس کو سمجھنے یہ ہے کہ ہم جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے موف کرتے ہیں سب سے پہلے جب ہمارا پروگرام مین سے ایکزیکیوٹ ہوتا ہے تو یہاں پر جو ہے اس کو یہ فرسٹ لائن ملتی ہے تو یہ لائنز کو ہم کیا کہتے ہیں یہ لائنز جو ہے ہماری انسٹرکشنز ہیں اور یہ انسٹرکشنز سٹیپ بائی سٹیپ موف کرتی ہیں کنٹینیس وے میں فرسٹ ا پہ سیکنڈ بی پہ دین سی دین ڈ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہماری انسٹرکشنز کا جو کنٹرول ہے وہ سب سے پہلے لائن ون پہ ہے دین ہماری انسٹرکشنز کا جو کنٹرول ہے وہ لائن ٹو پہ ہے دین اسی طرح ہماری انسٹرکشنز کا جو کنٹرول ہے وہ لائن بائی لائن موف کرتا رہتا ہے اور جس لائن پر بھی ہمیں پہنچنا ہوتا ہے اس لائن تک ہم پہنچ جاتے ہیں decision control کیا ہے اب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہماری first لائن پر جب اس کا control ہے a equal to 5 تو وہ print ہو then جو ہے b equal to 10 وہ print ہو اور پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ c equal to 15 جو ہے ہمارا skip ہو جائے اور پھر ہمارے d equal to 20 print ہو تو یہ کام ہم کس طرح کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم decision control سے کرتے ہیں control instructions جو ہیں total 4 types کی ہوتی ہیں decision control instructions میں جو ہے سب سے پہلے decision control then iterative control then switch control and then go to control ان سب کو ہم پڑھیں گے آج کا جو ہمارا topic ہے وہ decision control instruction کا ہے تو ہم جو ہے اس کی implementation پہ چلتے ہیں decision control میں جو ہے یہاں پر آپ کا decision control میں total 3 case آپ کے ہوتے ہیں ایک تو if case ہے then else if case and then if else case سب سے پہلے ہم if case کو دیکھ لیتے ہیں یہ ہماری main کی body ہے اور اس کے اندر جو ہے ہم اپنی working شروع کرتے ہیں یہاں پر جو ہے میں کچھ variable declare کر دیتا ہوں a equal to 5 میں نے اس کو ایک value دے دی then b equal to 10 then یہاں پر اب جو ہے میں if کا keyword use کر رہا ہوں یہاں پر جو ہے اس کی data tabs both جو ہے int tab data type ہیں اور اب جو ہے میں آپ کو جو ہے اس کا syntax بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو if لکھنا ہے جو کہ ایک keyword ہے then space and then parenthesis parenthesis کے اندر آپ جو بھی لکھیں گے وہ آپ کی condition ہوگی اور اس condition پہ وہ جو ہے decision لے گا کہ آپ کو print کرنا ہے یا نہیں اس کے بعد جو ہے آپ کے curly brackets ہوں گے curly brackets جو ہے یہ آپ کی body ہے if آپ کا keyword ہے parenthesis آپ کی condition ہے اور یہ curly brackets جو ہے آپ کی body ہیں اگر آپ کی condition جو ہے true ہوتی ہے تو وہ آپ کی جو یہاں پہ جو بھی line ہوگی ہے جو بھی lines ہوں گی statement ہوں گی ان کو print کر دے گا اور اگر آپ کی یہاں پر جو condition لکھی ہوئی وہ false ہو جائے گی تو وہ اس body کو جو ہے skip کر کے body کے باہر جو بھی لکھا ہوگا وہ اس کو print کرے گا تو یہاں پر جو ہے ہم چیک کر لیتے ہیں اس program کو run کر کے یہاں پر a میں 5 value ہے اور b میں 10 value ہے تو یہاں پر میں اس کو چیک کرا لیتا ہوں کہ اگر b جو ہے greater than a سے اس میں جو ہے آپ کو arithmetic میں ہی لکھنا ہوگا جو بھی آپ کو لکھنا ہے آپ اس کو انگلیش میں نہیں لکھ سکتے کیونکہ compiler جو ہے ہمارا arithmetic operations سمجھتا ہے تو اگر آپ اس کو لکھیں گے b is greater than a اور پھر آپ اس کو چیک کریں گے تو وہ run نہیں ہوگا تو earth arithmetic operation میں آپ کو اس کو دینا ہوگا جو بھی condition آپ کو دینی ہے تو یہاں پر میں نے اس کو condition دی ہے b greater than a means کے 10 جو ہے 5 سے بڑا ہے تو یہ جو ہے ایک true statement ہے تو اب میں اس کے اندر ایک line لکھ دیتا ہوں b is greater than a اگر ہماری condition یہ بڑی true ہوتی ہے تو ہماری یہ line جو ہے execute ہوگی اور اگر ہماری condition true نہیں ہوتی تو پھر جو ہے اس کے باہر ایک line لکھ دیتے ہیں وہ print ہو جائے گی آپ کی تو یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں b is not greater than a اور یہاں پر جہاں میں اس کو control.read line کا function use کر کے screen کو hold کروا دوں گا یہ ہمارا ایک چھوٹا سا program ہے جو ready ہے ہم اس کو جہاں چیک کر لیتے ہیں یہاں پر جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک problem یہ آئی ہے کہ آپ کی if کی body بھی run ہوئی ہے اور جہاں else کی body بھی run ہوئی ہے یہ کیوں ہوئے یہ اس لئے ہوئے ہے کہ آپ نے جو if کی body لکھی ہے if کی body کے اندر جو بھی ہوگا وہ آپ کا print ہو رہا ہے print کیوں ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی condition جو ہے b greater than a true ہو چکی ہے تو اگر یہ condition true ہوگی تو یہ line جو ہے آپ کی print ہو جائے گی لیکن یہ line کیوں print ہوئی یہ line اس لئے print ہوئی کہ آپ کی if کی body کے باہر جو بھی لکھا ہوگا وہ print ہوگا تو اس کے لئے اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ والی line ہماری اگر اس case میں ہماری یہ والی line print نہ ہو تو اس کے لئے پھر ہم if else use کرتے ہیں اگر آپ کو اسی program کو صحیح کرنا ہے تو آپ جو ہے اس کو comment کر دیں آپ کوئی بھی changes نہیں کر سکتے جبکہ آپ کی main screen on ہے تو آپ کو پہلے اس کو exit کرنا ہے اب میں اس میں changing کرتا ہوں یہاں پر یہ میں comment کر رہا ہوں جس کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤں گا اب یہ والی line جو ہے ہماری اس وقت اس program میں نہیں ہے کیونکہ میں اس کو comment کر چکا ہوں تو اب جو ہے ہماری اگر ہم run کرتے ہیں تو ایک ہی یہاں پر یہ آپ کو print کر رہا ہے b is greater than a یعنی ہماری if کی body کے اندر جو line لکھی بھی ہے وہ true ہو چکی ہے اور اگر میں اس کو جو ہے condition کو change کر دوں یعنی میں کر دوں a is greater than b تو اب جو ہے آپ کی یہ line نہیں چلنی چاہیے کیونکہ اب condition آپ کی false ہو گئی ہے تو وہ جو ہے اس body کو skip کرے گا تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کچھ بھی لکھا ہوا نہیں آرہا اس لئے نہیں لکھا ہوا آرہا کیونکہ آپ کی یہ if کی body جو ہے اب run نہیں ہو رہی اور میں اس line کو بھی comment کر چکا ہوں تو اب وہ direct read line کے function پہ آکے screen کو hold کر رہا ہے اب آپ جا رہے ہیں کہ آپ جو ہے ایک ایسا program بنائیں کہ اگر آپ کی یہ line true ہے تو آپ کا یہ statement print ہو اور اگر یہ line اگر یہ statement آپ کا جو ہے true نہیں ہے تو آپ کی یہ line print ہو تو اس کے لئے آپ if else use کرتے ہیں if else کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ if this condition is true تو یہ والی line آپ کی print ہو جائے اور اگر if کی statement جو بھی آپ نے لکھی ہے یہ اگر print نہ ہو تو else چل جائے تو اس کے لئے جو ہے else کا keyword آپ کو لکھنا ہے اور اس کے اندر آپ کو کچھ لکھنا نہیں ہے اس کے بعد جو ہے آپ کو curly brackets دینے اور اس line کو جو ہے آپ یہاں پڑ لیے ہیں اور یہ جو ہے اس کو comment کے میں ہٹا رہا ہوں اب یہ آپ کا ایک اور جو ہے program ready ہے if else کا مطلب اب یہ ہو گیا کہ اگر یہ condition آپ کی true نہیں ہے تو آپ کا else block چلے گا اور اگر آپ کا یہ condition true ہے تو آپ کا if block چلے گا else block نہیں چلے گا اس کو ہم چیک کر لیتا ہوں یہ جو case ہے ابھی ہمارا اس میں condition آپ کی false ہو رہی ہے تو آپ کا else block صرف چلنا چاہیے if block نہیں چلنا چاہیے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں بلکہ ایک سے زیادہ conditions دینی ہے تو جو ہے آپ else if چیک کرتے ہیں else if کو سمجھانے کے لیے میں جو ہے آپ کو جو ہے mark sheet کی example دوں گا جس طرح mark sheets آپ جب لیتے ہیں تو اس میں آپ دیکھتے ہیں grades ہوتے ہیں کہ اگر 90 numbers آ رہے ہیں تو وہ a grade then 70s میں اگر 70 یا 70 سے greater than number ہیں تو اس کو جو ہے b grade assign کیا جاتا ہے then 60 سے plus ہو تو اس کو جو ہے secret assign کیا جاتا ہے اور 50 سے جو نیچے ہوں ان کو fail کیا جاتا ہے تو ہم اس program کو جو ہے ابھی بنا کے دیکھ لیتے ہیں اس سے آپ کو بات جو ہے اور زیادہ اچھی سمجھ میں آ جائے گی میں جو ہے اس کو جو ہے hard code کر دیتا ہوں آپ جو ہے user سے لے کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں یا میں جو ہے آپ کو ایک proper program بنا دیتا ہوں تو اس کو میں لکھ دیتا ہوں s1 means student 1 اور اس کے اندر جو ہے میں ایک user سے value لوں گا یہ ہو گئی آپ کی first value جس کو میں نام دے دیتا ہوں enter your number اور اس کو جو ہے آپ یہاں سے line کو ہٹا دیں تو آپ کے جو ہے ایک ہی line میں یہ print ہوگا اب جو ہے یہ first student کے لیے ہو گیا next students کے لیے بھی آپ کو اسی طرح بنا لیں میں یہاں پہ اس کو copy paste کر رہا ہوں اور three students کے لیے میں آپ کو بنا کے دکھا دیتا ہوں یہ error اس لیے دے رہا ہے کہ یہ ایک variable سے آپ نے دو جو ہے اس کو assign کر دیتا ہے تو اس کو جو ہے آپ change کر دیں تو یہ s2 ہو گیا اور یہ s3 یعنی three students کے لیے جو ہے یہ program میں بنا رہا ہوں اب جو ہے اس line کی اب یہاں پر ضرورت نہیں ہے یہاں پر اب ہم جو ہے check کرتے ہیں کہ اگر جو ہے student one جو بھی آپ کو number دے رہا ہے اگر وہ number جو ہے 90 یا 90 سے greater ہے تو اس کو جو ہے ہم کہیں گے کہ وہ a grade student ہے then جو ہے student two کے لیے ہم جو ہے اس کو 70 یا 70 سے greater اگر وہ number لے رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ student جو ہے b grade ہے اور ایک ہم بنا لیتا ہے کہ اگر وہ student 50 سے کم marks لے رہا ہے تو جو ہے وہ جو ہے student جو ہے جس category میں جائے گا وہ fail category ہوگی تو اس کے لیے ہم لکھ لیتا ہے کہ s1 اگر greater than اور equal ہے 90 سے یہاں پر error اس لیے دے رہا ہے کہ آپ کو equal to جو ہے اس کے بعد لکھنا ہوگا اب یہ error remove ہوگیا اس condition کا کیا مطلب ہے کہ آپ کا s1 جو بھی آپ کو user سے ملے گا وہ اگر جو ہے 90 ہے یا 90 سے greater ہے تو ہم یہاں print کرائیں گے grade a then اب یہاں پر جو ہے else if کا use آئے گا else if میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو صرف else کے آگے if لکھ دینا ہوتا ہے تو یہ آپ کا else if کا block بن جائے گا اب اس کے اندر آپ جو بھی لکھیں گے اب یہاں پر آپ کو اس کو condition پروائیٹ کرنی ہوگی parenthesis کے اندر یہاں پر student 2 کے لئے میں لکھ رہا ہوں یا آپ کو جو ہے تین students لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں آپ کو ایک ہی student سے ساری چیزیں سمجھا دیتا ہوں یہاں پر student 1 میں نے بنایا ہے student 1 کے لئے جو بھی enter کیا جائے گا data وہ یہاں save ہوگا اب وہ value اگر 90 ہے 90 سے greater ہے تو وہ کہے گا کہ student نے جو ہے grade a لیا ہے اگر وہ value جو ہے student 1 کی greater than 70 ہے and equal b اور اب اگر میں اس کو ایسی چھوڑ دوں گا تو یہ 70 ہے اس سے اوپر کی values لے گا مجھے اس کو جو ہے 90 یہ values جو ہیں 70 سے greater ہوں اور 90 سے کم ہوں تو اس کے لئے مجھے لکھنا پڑے گا and operator اس کے بارے میں آپ کو ابھی آگے بتاؤں گا and کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی جتنی بھی conditions میں لکھ رہا ہوں وہ سب true ہوں تو student 1 جو ہے اگر greater than 70 ہو and less than 90 ہو so students جو ہے اگر greater than 70 and less than 90 ہوں گے تو اس کے لئے ہمیں condition change یوں کرنی ہے کہ ہم جو لکھ دیں گے یہاں پہ وہ grade اس کا جو ہے change کر دیتے ہیں ہم لکھ دیتے ہیں grade B یہ آپ کا elsef کا block تھا اور اس کے بعد جو ہے میں ایک اور condition یہاں پہ ڈال دیتا ہوں elsef کی اس کو بھی اس کو بھی اگر آپ ڈبل ٹیپ کریں گے تو وہ خود با خود آپ کو show کر دے گا یہاں پر میں لکھوں گا کہ اگر student 1 student 1 جو ہے میرا اگر less than 70 ہو یا less than میں کر دیتا ہوں اس کو 50 کیونکہ مجھے اس کو فیل کرنا ہے یہ فیل کی condition میں بنا رہا ہوں تو اگر وہ جو ہے less than 50 ہو یعنی اس کی 49 سے لے کے جتنے بھی کم نمبر ہوں گے تو اس صورت میں جو ہے اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ فیل ہے تو یہ ایک سمپل سا پروگرام آپ کے لئے ریڈی ہے اس میں جو ہے تین کنڈیشنز ہو رہی ہیں کہ اگر student 1 جو ہے greater than 90 یا اس سے زیادہ ہوگا تو یہ پرنٹ ہوگا then this and then this کو میں پرنٹ کرا کے چیک کر لیتا ہوں یہاں پر وہ مجھ سے نمبر مانگ رہا ہے اور میں اس کو نمبر دیتا ہوں 76 79 یہاں پر وہ کہہ رہا ہے grade B اس کو جو ہے grade B assign کیا گیا ہے کیونکہ وہ جو ہے اس لائن میں آ رہا ہے وہاں پر جو ہے اس لائن کا پروپلم آ رہا ہے اور ٹھیک ہے اب جو ہے ہم اس کو ہنگریٹ ہم جو ہے اس کو 99 مارکس دے دیتے ہیں تو اب وہ آپ grade A دے رہے ہیں اور اگر ہم فیل کی کنڈیشن چیک کریں تو آپ نے اگر جو ہے 40 مارکس لیے ہیں تو وہ فیل ہو چکا ہے تو یہ تین کنڈیشن تھی اس میں ابھی بہت سی changing ہو سکتی ہیں کہ میں جو ہے 90 کو جو ہے 100 سے کم تک کے لیے assign کر دوں اس کے علاوہ جو ہے 50 سے لے کے 70 تک یہاں پر میں نے کوئی کنڈیشن نہیں دی ہے تو یہاں پر جو ہے میں کوئی پروگرام آپ کو پروپر نہیں یہاں پر سے اب آپ کو کونسرپ دینا ہے if else کا تو آپ کو امید ہے کہ یہ ساری چیزیں if else اور if else سمجھ میں آگئی ہوں گی اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی ہے نیکس ویڈیو میں ہم آگے کی چیزیں پڑھیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر اور کمنٹ کریں اپنے دوستوں تک پہنچائیں جس کے لئے آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو اس کی ضرورت ہے تھنکس